کی نظر میں بھی ہم ہمیشہ اچھے رہیں گے عزیز آنے محترم یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے کا پہلا دن عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہر مذہب کے لوگ ہر ملت ہر قوم کے لوگ اپنے نئے سال کا آغاز خوشیوں کے ساتھ کرتے ہیں مسررت کے ساتھ کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں کیونکہ ان کا نیا سال آیا ہے واحد یہ قوم ایسی ہے جو اپنے نئے سال کا آغاز خوشیوں سے نہیں بلکہ عشق ریزی سے کرتی ہے غم منانے سے کیا جاتا ہے اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ محرم کا چاند دیکھنے کے بعد اس واقعے کو دہرانا جو آج سے چودہ سو برس پہلے گزر چکا ہے کیا وہ عقل کے لحاظ سے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہیں کیونکہ یہی کہا جاتا ہے جیسے کی فارسی میں بھی ایک بہت ہی مشہور کوٹ ہے کہ وہ چیزیں جو گزر گئی ہیں اسے یاد نہ کرو اور جب بھی ہمارے زندگی میں ایسے کوئی درد بھرے حادثات گزرے ہوتے ہیں اور جب سمجھانے والا ہمیں آتا ہے یہی کہتا ہے کہ جو گزر گیا اس کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسے یاد نہ کرو تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ غم ہے جس کو کوئی ایک دو دن نہیں بلکہ پورے دو مہینے ہم مناتے ہیں لیکن ہمارے دل و دماغ میں تو یہ پورے سال یہ غم رہتا ہے ہمارے دل و دماغ میں امام کا تصور ان کے فضائل سے کہیں زیادہ ان کے مسائب ہمارے دل و دماغ میں موجود رہتے ہیں تو سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا ان کے اس واقعے کو آج بھی چودہ سو برس گزر جانے کے بعد بھی دہرانا یاد کرنا عقلی عیدوار سے یا سماجی عیدوار سے یا مذہبی عیدوار سے درست ہے اب اس چیز کو ہم کیسے دیکھیں گے اس چیز کو دیکھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے سماج پر نگاہ کرنی ہوگی کہ کیا ہمارے سماج میں یا جو ادر کمیونٹی ہے جو ادر کلچر ہیں کیا وہاں ایسا ہے کہ ان کے جو بزرگ گزر چکے ہیں انہوں نے جو اپنی زندگی میں بہت اونچے اونچے کارنامے انجام دیئے ہیں تو کیا وہ لوگ آج اپنے بزرگوں کے ایام مناتے ہیں ان کو وہ لوگ یاد رکھتے ہیں تو جب ہم نے اس جانب نظر کیا تو کوئی بھی قوم کوئی بھی سیولائزیشن کوئی کلچر کوئی تہذیب ہمیں ایسی نظر نہیں آئی کہ جو اپنے ان بزرگوں بھی ایام نہ مناتے ہوں جنہوں نے بہت بڑے کارنامے انجام دیئے ہیں ایک بہت آسان سے مثال انڈیپنڈنس ڈے یومِ آزادی ہم کیوں مناتے ہیں سب مناتے ہیں کیوں کیونکہ ہمارا جو دیش آزاد ہوا ہے وہ نہ جانے کتنے لوگوں کے خون دینے کی وجہ سے آزاد ہوا ہے کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں لہٰذا ہم ان شہیدوں کی یاد مناتے ہیں انہیں فراموش نہیں کرتے ہیں اور زندہ قوم کہلاتی ہی وہی ہے کہ جو اپنے بزرگ کی یاد کو تازہ رکھے اپنے بزرگ کے کارناموں کو زندہ و جعوید رکھے اس کو یاد کرتی رہے تو نتیجہ یہ سامنے آیا کہ سماجی اعتبار سے ہم اگر کسی واقعے کو یاد رکھ رہے ہیں اس کو بار بار دہرا رہے ہیں اس بنا پر کہ ان شخصیات نے بہت بڑے کارنامے انجام دیئے ہیں تو یہ غلط نہیں ہے یہ سماجی اعتبار سے ہے اور اقلی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اقل بھی اسی بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہمارے وہ بزرگ جن کی وجہ سے آج ہم چین سکون سے رہ رہے ہیں اور ہم ان کو ہی نہ یاد کریں ان کو ہی فراموش کر دیں تو پھر ہم کیسے انسان ہوئے ہم انسانیت کی پھر شاید فہرس میں بھی نہیں شمار ہوں گے تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سماجی اعتبار سے بھی ہم غم منا سکتے ہیں اپنے بزرگوں کو یاد رکھ سکتے ہیں اقلی اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں یہ دو چیزیں ہو گئیں لیکن ابھی ایک چیز بچی ہے وہ کیا مذہبی دین کی چیز کہ ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اقل اس کی گواہی دے سماج اس کی گواہی دے اس کی اجازت دے اس پر اعتراض نہ کرے لیکن ہمارا مذہب کیا کہتا ہے ہمارا دین کیا کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے ہو سکتا ہے قرآن اس کی اجازت نہ دے کہ نہیں تمہیں یہ نہیں کرنا یہ غلط ہے یہ حرام ہے یہ بدت ہے یہ شرک ہے تم یہ نہیں کر سکتے تو آئیے قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں لیکن جب عزیزان محترم قرآن مجید کے اوراق کو پلٹا گیا تو وہاں بھی ہمیں یہی نظر آیا کہ پروردگار عالم بھی یہی چاہتا ہے کہ اگر تمہارے بزرگوں نے کوئی بڑے کارنامیں انجام دیئے ہیں تو ان کی یاد کو تازہ رکھنا کچھ غلط نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں آپ کو حضرت آدم کی داستان ملے گی آپ کو حضرت ابراہیم کے قصے ملیں گے جناب یوسف کے قصے ملیں گے جناب دعوت کے قصے ملیں گے تو یہ سب ماضی پر ہی تو مبنی ہے نا کیونکہ ان انبیاء نے ایسے بڑے بڑے کارنامیں انجام دیئے ہیں کہ اللہ نے ان کے واقعات کو ریسائٹ کرنا ان کی تلاوت کرنے کو قیامت تک کے لیے ثواب بنا دیا کیا بات سامنے نکل کر آئی کہ سماج بھی اس کی اجازت دیتا ہے عقل بھی اس کی اجازت دیتی ہے اور قرآن بھی اجازت دیتا ہے حتیٰ کہ قرآن اس حتیٰ کی اجازت دیتا ہے کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں جو واقعہ بیان ہوا ہے جناب اسماعیل کی پیاس کا اور جناب حاجرہ کے اس عمل کا اللہ کو وہ عمل اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے اس کو قیامت تنک کے انسانوں کی میسج دے دیا کہ دیکھو یہ عمل جو ہم تم کو بتا رہے ہیں جو حاجرہ نے آج سے نجانے کتنے سال پہلے انجام دیا اس سے تم سب کو عملی جامع پہنانا ہے حج کیا ہے حج میں کیا ہوتا ہے سعی کا کیا مطلب ہے دو پہاڑوں کے درمیان جو لوگ چکر لگاتے ہیں یہ ایک عورت کا عمل تھا یہ ایک تڑپتی ہوئی ایک بے قرار ماں کا عمل تھا جو اپنے بچے کی پیاس کو دیکھ کر بے قراری سے تڑپ کر کبھی صفہ سے مروہ اور مروہ سے صفہ کے چکر لگا رہی تھی یہ وہ ماں تھی اور اللہ کو جناب حاجرہ کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ہر مسلمان کے اوپر اللہ نے واجب کر دیا کہ دیکھو تم کو بھی اسی طرح کا عمل انجام دینا ہے اس عمل کو صرف سن کر مت رہ جاؤ بلکہ عملی جامع پہناو تو اگر عزیزان محترم ایک ماں کی بے قراری جو اپنے چھوٹے سے بچے کی پیاس کو نہ برداشت کر پائے صفہ مروہ کے چکر لگائے تو اللہ یہ حکم دے دے کہ قیامت تک تم سب کو حج میں اس عمل کو انجام دینا ہے تو عزیزان محترم انصاف سے بتائیے پھر وہ باپ جس کے ہاتھ پر چھے ماہ کا شہید بچہ ہے اگر وہ باپ مقتل سے خیمی کی طرف اور خیمے سے مقتل کی طرف آتا ہے اور روزِ آشورہ اس کے اس عمل کو ہم سب عملی جامع پہناتے ہیں تو پھر یقینی سی بات ہے کہ یہ عمل نہ بدت ہے نہ حرام ہے نہ ہی شرک ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے کہیں بھی منع نہیں کیا ہے تو کنکلوجن یہی نکل کر سامنے آتا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے ایام منع سکتے ہیں اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے سماج بھی اجازت دیتا ہے عقل بھی اجازت دیتی ہے مذہب بھی اجازت دیتا ہے لیکن اب جو دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس غم کو منایا کیسے جائے اور جو اختلاف ہے وہ یہی سے شروع ہوتا ہے کہ اس غم کو کیسے منایا ہے کیونکہ یہاں پر دیکھیں دو فرقے ہمیں نظر آتے ہیں ایک فرقہ وہ کہ جو اس غم میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اس کے نزدیک یہ ہے کہ اس طرح سے غم مناو سیاہ کپڑے پہنو اپنے چہرے کو غم زدہ رکھو کہ معلوم ہو کہ ہاں ہم غم زدہ ہیں ہاں ہم کسی کا غم منا رہے ہیں جبکہ وہیں دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں غم مناو امام حسین کو یاد رکھو لیکن خوشی کے ساتھ یاد رکھو غم نہ مناو ان کا بلکہ انہیں خوشی کے ساتھ یاد رکھو نئے لباس پہنو کیونکہ یہ نئے سال کا آغاز بھی ہے اور انہیں خوشی کے ساتھ مناو تو مسئلہ یہاں پر آ کر رکھتا ہے اختلاف یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آخر کس طرف جائیں کیا پتہ وہ لوگ اپنی جگہ سہی ہوں کیا پتہ یہ لوگ اپنی جگہ سہی ہوں جو شدید طرح سے غم مناتے ہیں یا وہ لوگ جو غم میں شریک نہیں ہوتے اور ان کے مطابق یہ ہے کہ نہیں غم منانے کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ خوشیہ مناو تو یہاں پر آ کر ایک بہت بڑا کوشن مارک پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے تو اب ظاہر ہے ایسے میں پھر ایک ہی صورتحال بشتی ہے کہ پھر اب اس کا رخ کیا جائے کہ جس کے گھر آنے کا یہ کہ جس کے گھر آنے کا یہ غم ہے اب ہم دیکھیں کہ کیا اس نے یہ عمل انجام دیا ہے یا نہیں دیا ہے تو عزیزان محترم جب ہم نے تاریخ کے صفحات کو پلٹنا شروع کیا تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جس وقت جناب فاطمت الزہرہ کے گھر امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور رسول اللہ کو اس کی خبر ملی ایک مرتبہ رسول نے اس بچے کو اپنے ہاتھ پر لیا اور ہاتھ پر لیتے ہی گریہ شروع کر دیا بی بی فاطمہ زہرہ تڑپ گئی اور اکر سوال کیا اے بابا آپ اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں ایک مرتبہ رسول نے فرمایا اے فاطمہ مجھے ابھی ابھی جبرائیل یہ خبر دے کر گئے ہیں کہ اے رسول یہ وہ بچہ ہے جسے کربلا میں تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا اور شاید یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ اپنی پوری زندگی امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے آشکار کرتے رہے ہیں مگر وہ جن کا ضمیر مردہ ہو چکا تھا جو ظاہری طور پر تو مسلمان تھے لیکن باطن ان کا بلکل بھی مسلمان نہیں تھا انہوں نے ہی رسول اللہ کے اس نواسے کو اتنا مجبور کیا اتنا بیبس کیا کہ امام حسین علیہ السلام کو مجبور ہو کر مدینہ چھوڑنا پڑا مدینہ چھوڑنا پڑا